نمسکار دیش دیش انتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی 23 فروری سے سنسد کا بجٹ سطر شروع ہو رہا ہے اس سطر کو ٹھیک ٹھاک ڈھنگ سے چلانے کے لیے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی اور پھر راج سبھا کے سبھاپتی محمد حامد انساری تتھا لوگ سبھا درکش سمیترا مہاجن نے کچھ دن پہلے مہتپون راجنے تک دلوں کے نیتاؤں کے ساتھ ملاقات کی تھی سنسد کے اس بجٹ سطر میں کئی مددے ہوں گے لیکن اس میں 29 فروری کو 2016 سطرہ کے لیے وارشک عام بجٹ پیش کیا جائے گا عام بجٹ سے پہلے ریل بجٹ اور آرٹھک سرویکشن بھی پیش کیا جائے گا یہ بجٹ موڈی سرکار کا تیسرا بجٹ ہوگا سرکار کی اپلبدیاں گرانے تتہ بھوش کے لیے اس کی روپ ریکھائس پشٹ کرنے کے لیے سنسد کے دونوں صدروں کو راشتر پتی سنگت روپ سے سمبودت کریں گے کیندر سرکار کی کوشش ہوگی کہ جی ایسٹی بل، بینکرپسی تتہا انسولوینسی بل اور ریال اسٹیٹ ریگولیشن بل ان تین ویدہکوں کو پارت کروایا جائے وہیں ویپکشی پارٹیاں ان ویدہکوں میں کچھ سنشودھن چاہتی ہیں جس پر اب تک کوئی سہمتی نہیں بن پائی ہے جنوری مہینے میں پتھان کورٹ آرٹنگوادی حملے نے پورے دیش کو جھگ جوڑ کر رکھ دیا تھا یہ حملہ پردھان منتری کے اچانک لاہور دورے کے کچھ ہی دنوں بعد ہوا تھا اس مددے کو لے کر بھی ویپکشیدر سرکار کو گھیرنے کی کوشش کریں گے دیش دشانتر میں یہی وش ہے آج ہماری چرچہ کا جس میں میرے ساتھ ہیں بی جے پی کے ورشت راج سبھا صدس بھوپیندر یادو سی پی آئی ایم کے ورشتان سرط تپن کمار سین راج سبھا کے صدس جی ڈیو نیتا پاون کمار ورما بھی ہمارے ساتھ ہوں گے کانگریس پارٹی کے راشتے پر وقتہ آج کمار ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی ہیں ورش پترکار ٹی آر رام چندرن آپ سبھی کا سواگت ہے سب سے پہلے بھوپیند جی میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا کہ بجٹ سطر شروع ہو رہا ہے بہت ہی مہتپون سطر ہوتا ہے اس سنسط کا اس میں نہ صرف یہ کہ ورش کام بجٹ بلکہ ریل بجٹ بھی اور اس کے علاوہ بہت ساری مہتپون چیزیں ہوتی ہیں جو اس بجٹ سطر میں کی جاتی ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ جو گھٹنائیں ہوئیں عرونہ چل پردیش میں راجنی تک جو ارطور اور اس کے علاوہ روہت ویمولا کا معاملہ پھر ساتھ ہی جینیو کا بھی معاملہ کافی ابھار پر ہے ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سدن کا یہ سطر سنسط کا یہ سطر سوچارو روپ سے چل پائے گا انشت روپ سے سرکار کے دورہ اس سطر کے پیارم میں ہی مانے پردھان منتری جی کے دورہ اور جیسا آپ نے بتایا ہے کہ سممانے سپیکر صاحب کے دورہ سممانے چیئرمن صاحب راجی صاحب کے دورہ اس بات کے لئے پریاث کیے گئے اور وپکش کے لوگوں کے ساتھ بھی وارتہ کر کے سنسط کو سوچارو روپ سے چلانے کے لئے کافی سکاراتمہ پریاث سرکار کے دورہ کیے گئے ہیں جہاں تک ویشی اور مددوں کی بات آپ نے کری ہے تو وپکش کو ستہ پکش کے جو بھی سدس سے ہیں یا وپکش کو اگر کوئی مددے ایسے لگتے ہیں تو وہ چرچہ مانگ سکتے ہیں اچھلے ایک ورش کے بھی انبھاؤ کو اگر آپ سنسط کے ویبھین ستروں میں دیکھیں گے کہ وپکش نے جب بھی جن ویشیوں پر چرچہ کی مانگ کری ہے سرکار نے اس کو سویکار کیا ہے اس لئے چرچہ کے لئے ستر ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ چرچہ کے لئے جو ستر ہے اس میں وپکش اپنی سکاراتمہ بھومی کا نبھائے گا پچھلی بار جس طریقے سے انہوں نے ویعودھان ڈالا تھا ان سب ویشیوں کو پیچھے چھوڑ کر اس نئے ستر کو جو بجٹ ستر ہے ہم سکاراتمہ چرچہ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے ایسی پوری امید ہم کرتے ہیں عجیہ کمار جی آپ مکہ پہ پکشی دل ہیں لوگ سبح میں بھی راج سبح میں بھی آپ کی کیا رہنیتی ہے سنست کے بجٹ ستر کو لے کر کے اور جس طرح سے پہلے پردھان منطری نے سردلیے بیٹھک بلائی پھر سبح پتی راج سبح حامد انساری صاحب نے بیٹھک بلائی لوگ سبح دیکش نے بھی کی ایک سہمتی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے لگتا ہے آپ کو کہ کچھ سہمتی بن پائی ہے دیکھئے جیسے بھپندر جی نے کہا تھا کہ سرکار کی پرائیس جب ہی بھی ستر سے ایک دو دن پہلے یدی وہ بلاتے اور وہ اس کو پریباشت کرتے کہ یہ سرکارت مک کاروائی کر رہے ہیں قدم اٹھانے سرکار کے طرف سے یدی آپ دیکھ لیجے گا کہ کسی ستر سے پہلے اتنے مائنے سے جو جو قدم سرکار کے دوارہ کی جا رہی ہے آپ رویت ویمولا کے معاملے دیکھ لیجے گا وہ کوٹ میں جو ہو رہی ہے پٹیالا کوٹ میں جو ہو رہی ہے دیشبر میں جو ورطمان پرستی تھی جس طرح سے وپکشیوں پر کاروائی ہو رہی ہے جس طرح سے ستر کو نہیں چلنے کے لیے سرکار کے دوارہ پوری طرح سے پریہاس رہا ہے اور اس کو پھر سے اگر بھپندر جی اس کو پریباشت کر کے کہتے ہیں کہ ہم لوگ پوری طرح سے امید کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے ایک میٹنگ گوشتی بلائیں ہیں میٹنگ بلائیں اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ سب سمادان ہو جائے گا لیکن عدیکانش قدم جو سرکار کی جو ستر سے پہلے جو جو کام سرکار کر رہی ہے اور جس رنجس سے کر رہی ہے اس میں سبھی وپکشی دل کو چنتا ہو جاتی ہے کہ یہ سرکار کی نیت کیا ہے یہ سچ مچ میں ستر چلانے چاہتے ہیں کی نہیں چاہتے ہیں یہ ان کی منصہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے سمجھ سے اتپن ہو ہر سمجھ ستر سے پہلے تاکہ ستر نہیں چلے کیونکہ پکش بھی چاہتا ہے کہ دیش کے جو مہتوپون مدے ہیں جینیو ہو رویت ویملا ہو جس طرح سے جو آرتک مندی سے گزر رہی ہے دیش جس طرح سے جو ہے ایکسپورٹ آیات جو ہے پرتیمہ ہر مہینے جو ہے گھٹی جا رہی ہے جس طرح سے کسان کی بدحال ہے تو اس میں تو چرچہ ہونی چاہیے لیکن ہم سرکار سے یہ انرود کرتے کہ جو ماحول جو بن رہا ہے وطاف رنجات آنڈولون وغیرہ جو ہے ماحول جو بن رہی ہے ستر سے پہلے وہ کبھی کبھی شنکہ پیدا کرتی ہے سبی کے مند میں کی سرکار سچ منچ میں ستر جو ہے شانتی پوروک چلانے چاہتی ہے کی نہیں چاہتی ہے ٹھیک میں آتا ہوں عجیہ جی آپ کے پاس ہمارے ساتھ جنت عدل جی ریٹیٹ کے سانسٹ پاون ورما بھی جڑ گئے ہیں لیکن اس سے جانے سے پہلے یہاں ہمارے ساتھ تپن کمار سین صاحب ہیں مارکسوادی کمنس پارٹی کے سانسٹ تپن جی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو ایکسرسائز سرکار کی طرف سے کی گئی ہے جو ایک آؤٹریچ کی کوشش کی گئی ہے دیکھئے وہ سربد علیہ جو میٹنگ بلایا گیا راج سبا کے پیار مندوارا جس میں پردان منتری جی نیتا صدرن نیتا بپکش شرح اپس دیتے ادھر ہم اپنا پارٹی کے طرف سے اور لگتا ہے سارے کل میلا کے سارے بپکش نہیں بتایا جو یہ باجیت سترہ ہے باجیت رکھا جائے گا باجیت پر چرچہ ہوگا ہونا چاہیے ہوگا ہم لوگ سارے سہج کریں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ مدے کے ساتھ ساتھ آؤر جو جو پرشت بھومی میں ابھی سترہ ہو رہا ہے کافی مدہ اُبھر کے آیا ہے سترہ کا اندر چرچہ جس کا ہونا جروری ہے کہ یہ سترہ کا باہر جو باتابرن بنایا گیا ہے روزانہ کسی کو فاسی میں چرانے کا بات کیا جا رہا ہے کوئی کوئی راستر دروہی کا کیا ہے راستر پریم کا ٹھکاداری لے کے رکھا ہے اور روزانہ پرووکیٹیو سٹیٹمنٹ کر رہا ہے یہ مدہ بھی سدن کے اندر چرچت ہونا جروری ہے کیونکہ یہ جو ٹپنی کیا جا رہا ہے اسی میں منتری ہے اسی میں سدن کا سدس ہے نیچرلی یہ سدن میں چرچہ کے لیے بھی آنا جروری ہے اور ہم نے بتایا تھا جو سدن میں جو چرچہ ہوگا ایک نیم کے انصار ہوتا ہے نوٹیس دینا پڑتا ہے یہ سارے نوٹیس دیا گیا ہے ہم نے چیئرمن کو آگرہ کیا جو سرکاری جو بزنس ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیم کے انصار سارٹ ڈیوریشن کے جریئے کال اٹنشن کے جریئے بیشیس چرچہ کے جریئے دونوں بزنس کو اگر سمانتریت کر کے وہ لیا جائے تو جرور ستھ چلیں گی ہم چاہتا ہے ستھ چلیں اور ہم نے نہیں مانتا ہے جو ستھا جو کبھی کبھی گر بڑھا جاتا ہے دیت سے بپکش کے چلتے گر بڑھا جاتا ہے اس میں ستھا پکش کا بھی ایک بھومی کا رہتا ہے تو دعویہ کرتا ہے ہم چاہتا ہے لیکن کل ملا کے جو اسی میں اس کا بھی ایک بھومی کا رہتا ہے ٹھیک پہن برمہ صاحب منگلوار سے سنسد کے دونوں صدنوں کو راشت پتی سمبودت کریں گے اور سنسد کا بجٹ شروع ہو جائے گا ہم نے پچھلے سبتہ بھی چرچہ کی تھی اور اس میں آپ شریک تھے کیا امید لگ رہی ہے کہ پچھلے تین چار دنوں میں جو ایکسرسائز ہوئی ہے ایک سہمتی بنانے کی اور جس طرح سے تپن جی کہہ رہے ہیں کہ اگر چرچہ کے لئے سرکار تیار ہے بھوپین جی بھی کہہ رہے ہیں کہ چرچہ کے لئے سرکار تیار ہے تو کیا ہم امید کرے کہ سوچاروں روپ سے صدن چل پائے گا یا راج صبح میں جو درش پچھلی بار دیکھنے کو ملا تھا وہی کچھ دیکھنے کو ملے گا ہم تو چاہتے ہیں کہ صدن چلے سوچاروں روپ سے چلے اور اس پہ ہر مددے پر بحث ہوئی یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بحث کہ ہم خلاف نہیں ہیں ہمارا انرود ہے کہ سرکار بحث ہونے کے بعد جو اچت قدم اٹھانے چاہیے اس کو اٹھائے نہیں تو صرف ایک بحث کرنے میں تو وہ اپنی بات رکھتے ہیں ہم اپنی بات رکھتے ہیں اور آگے کئی بات بڑھتی نہیں ہے تو یہ ہم چاہیں گے کیونکہ بحث میں ہم نے پچھلی بار دیکھا ہے کئی بار دیکھا ہے کہ سرکار سننے کوئی نہیں تیار ہوتی دوسری بات جو اور ایجنڈا ہے ایسا مجھے پرتیت ہوتا ہے قربان جی کہ لیجسلیٹیو ایجنڈا میں سرکار سیریسلی دلچسپی رکھتی ہی نہیں جیسے کی میں مثال دے رہا ہوں جی ایسٹی بل کی جی ایسٹی بل ہم چاہتے ہیں کہ پارت ہو پر ہمارا یہ ماننا ہے میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ سرکار اس معاملے میں سیریس نہیں ہے اس نے سوچ لیا ہے کہ جی ایسٹی بل ہے اس کی اپلبدیاں دو تین سال بعد ٹھوس روپ میں لوگوں تک پہنچے گی تب تک عام چناؤ 2019 کے ہو جائیں گے اس نے یہ بھی سوچ لیا ہے کہ جب تک جی ایسٹی بل پارت نہیں ہوتا ہم وپکش کے اوپر نشانہ ساتھتے رہیں گے کہ ان کے وجہ سے آرثک ستیق ہماری اُبھر نہیں رہی ہے انہوں نے یہ بھی سوچ لیا ہے کہ اس کارنوش ہم ان سے درست اور لگاتار باتچیت کے ذریعے جی ایسٹی کا سمادان ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے ایسا ہم کو پرتیت ہوتا ہے کیونکہ سدن کے پہلے کوئی باتچیت ہوئی نہیں ہے جتنا مجھ کو پتا ہے وپکش کی اور سے کوئی سیریس سٹرکچرڈ باتچیت سمباد وہ ہنتہ ساف دیکھ رہی ہے تو اگر جی ایسٹی بل باس کرنا چاہتے ہیں اور لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو سدن کے پہلے سے ہی باتچیت شروع ہو جاتی ہے وپکش کی اور ایک نیگوشیئٹڈ سلیوشن نکلتا ہے وہ تو دیکھ نہیں رہا ہے اور آخری بات کہتا ہوں سدن ایک ایسا فورم ہے خربان صاحب جہاں پر صرف سرکار کا لیجسلیٹیو یا دوسرا ایجنڈا پر ہم روبر سٹیپ لگانے کے لئے نہیں ہیں جو دیش میں چیزیں ہو رہی ہیں اس پر سرکار کی جواب دے ہی بھی مانگیں گے کیونکہ یہی لوگتنطر کی پرمپرہ ہے اور یہی لوگتنطر کی ضرورت ہے سیکھ رام چندران صاحب ابھی آپ نے پینل کے چار سدسوں کو سنا جو حالات آپ کو دیکھ رہے ہیں جو حال میں گھٹنائیں ہوئی ہیں ان کو لے کر کے کس طرح کی امید آپ کر رہے ہیں سنسط کے بجھٹ سطر میں کس طرح کی کاروائی دیکھنے کو ملے گی قربان علی صاحب سب سے پہلے بات تو یہ ہے جو سختہ پر راجنیتک دل ہے انہوں نے کچھ کوششیں تو ضرور کی ہیں کہ وہ بات چیت کریں سب راجنیتک دلوں سے اور دیکھیں کہ کیسے آگے بڑھیں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک جی ایس ٹی کی بات ہے جو ہم سب لوگ مانتے ہیں خاص کر سرکار کے لوگ کہ یہ بہت ایک ایمپورٹنٹ بل ہے اور اس کو کسی نہ کسی طرح پارت کرنا چاہیے اس قدم پہ کوئی خاص ٹھوس قدم سرکار کے طرف سے اٹھایا نہیں گیا کانگرس کی یہ شکایت ہے کہ جو پروپوزل انہوں نے رکھے ہیں اس پہ بی جے پی یا پردان منتری صاحب نے ڈائریکٹلی ان کو کوئی ریسپونس دی نہیں ہے جو پوزیٹیو مانا جا سکتا ہے سب راجنیتک دل یہی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سمجھوتا ہو جائے تو ہم اس کو پارت کرنے کو تیار ہیں اگر سرکار کے سامنے چوہتر لیجسلیٹیو آئیٹمز ہیں جو منسٹری اور پارلمنٹری افیرز نے بنایا ہے ایک لسٹ اگر آپ ان سب میں باتچیت کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں پر آپ نے اس کے بارے میں وپکش کی دلوں سے تو باتچیت ہی نہیں کی تو کہاں سے چیز آگے بڑھے گی میرا خود کا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے کچھ گھٹنائیں ہندوستان میں ہوئی ہیں جے نیو سے لے کے ہائدرباد یونیورسٹی پہ اور یہاں پر بھی باقی جو مدے اُبھر کے آئے ہیں اور ہم جو آتنکوادی اٹیک ہوا ہے بطانکوٹ کو اس کو بھی بھول نہیں سکتے تو جہاں تک ورمہ صاحب نے جو بات کی میرے خیال میں ان باتوں میں کافی دم ہے انہوں نے کہا ہے کہ اتنی سیریسلی تو آپ نے بات چیت کی نہیں تو ہم اس کو جب تک ہمیں جواب نہیں ملے گا سلکار سے ہم آگے کیسے بڑھیں اُبھر جی بہت سارے سوال اٹھائے گئے ہیں خاص کر کے جو پاون ورمہ صاحب نے بات کہی اور جس کو رام صاحب نے بھی انڈوز کیا ہے جی ایس ٹی کا معاملہ بینکرپسی بل انسولوینسی بل ریال اسٹیٹ ریگولیشن بل یہ بہت مہتپون ہے اور اس پہ لگاتار یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ ایک عام سہمتی اس پر بننی چاہیے وہ عام سہمتی ایوال نہیں ہو پا رہی ہے یہ بننے ہی پا رہی ہے کیا کارانہ کیا سرکار کی طرف سے کوئی کمی ہے ایسا مانتے ہیں دیکھیں میں سب کی باتوں کا ایک سلسلے وار طریقے سے اپنی پارٹی کے پکش میں بھی شہر رکھنا چاہوں گا کہ وپخش کے وشیوں پہ چرچہ نہیں ہوتی ہے پچھلے ہی سطر میں پاون ورما جی نے خود نے نیپال کے اوپر پرستاو دیا تھا مدیشی اندولن چل رہا تھا ایک وشی ایسا بھی تھا کہ ایسے بلوکیج کے سمیہ میں کیا اس وشی پہ کھل کے چرچہ ہونی چیئے اس پہ چرچہ ہوئی پاون ورما جی نے چرچہ کو انیشیٹ کیا اور ایسا کہہ دینا کہ ان کے پرستاو کو سوئی کار نہیں کیا جاتا ہے میں تو پاون ورما جی کو بہت ورش سانسد اور راجنیک مانتا ہوں تو ان کا اسٹیٹمنٹ ایک طرفہ نہیں آنا چاہی ہے پہلا وشی دوسرا وشی جہاں تک جی ایسٹی کا وشی اور اپنے بینکر اپسی اور انسولوینسی کا اور ریال اسٹیٹ کا وشی کہا صدن کی ہی مانگ پر جی ایسٹی کے وشی کو اور ریال اسٹیٹ کے وشی کو سلیکٹ کمیٹی کو سوپا گیا آج سلیکٹ کمیٹی کی بھی ریپورٹ آ گئی ہے کانگریس کے ہمارے ساتھ ہی بیٹے ہیں جی ایسٹی پہ ایمپاورڈ کمیٹی بنی ایمپاورڈ کمیٹی کی تین بار ریپورٹ آ گئی ایمپاورڈ کمیٹی ان کی سرکار کے سامنے میں بنی اسٹینڈنگ کمیٹی ان کی سرکار کے سامنے میں آئی سلیکٹ کمیٹی میں ان کی سرکار نہیں تھی ہماری سرکار کے سامنے میں سلیکٹ کمیٹی بنی جو اسٹینڈ کانگریس کا رہا ہے تینوں ایم پاورڈ کمیٹی کی ریپورٹ میں اور سٹینڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ میں آج وہ سٹینڈ سے بھاگ کیوں رہے ہیں دیش کی گتشی لرث ویوہستہ میں ٹیکس کو کونسٹوشنلی فکس کر دینا یہ کہاں کی سمجھداری ہے کیا ہم دیش کو ریلیو دینا چاہتے ہیں یا ہم ایک نئے ساویدھانک ویشیوں میں ارچل لگا کر کے ویشیوں کو روکنا چاہتے ہیں تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا اور ونمرتہ کے ساتھ کہنا چاہوں گا تاپنجی ہم سب لوگ راجلیتک ویقتی ہیں ہم کسی کے اوپر آکشیپ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم ستنترطور عبی ویقتی کے آدھکار کے سمرتک ہیں لیکن کوئی یہ تو تائے کرے کہ نو فروری کو دن کیا تھا کوئی سویدھان دیوست تھا نو فروری کو کوئی اتصاف تھا نو فروری کس کی یاد میں منایا جا رہا تھا نو فروری کی دیوست منانے کے مول میں کیا سنسط پہ حملہ کرنے والوں کی برسی نہیں تھی آپ اس مول میں جائیے کہ کارکرم کس نمیت رکھا گیا تھا اس کے بعد آپ بحث کو شروع کریے عبی وقتی کی آجادی سب کو ہے لیکن سیما سب کو تائے کرنی پڑے گی اور سویدھان کے دائرے میں کرنی پڑے گی اجیہ جی کچھ کہنا چاہیں گے بہت سارے سوال اٹھائیں تپنجی پہ آتا ہوں آپ کے پاس اجیہ جی سے ذرا پہلے ٹپنی لے لوں دیکھیں جی ایسٹی کے باری میں جیسے رام چندر جی نے کہا اور اس سے پہلے پاون ورما جی نے بھی کہا تھا کہ دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہم سبھی لوگ کو جو ہے سرکار کو ہم لوگ کو لگتا ہے کہ سرکار چاہتی نہیں کہ جی ایسٹی آ جائے کیونکہ جو جو بندو ہم لوگ اٹھائے تھے ہم لوگ نے یہ نہیں کیا ہم لوگ نے کہا کہ آپ جو ہے جی ایسٹی کا کرکہ کو سیمہ تیہ کر لیجے اسی لیے کہ پورے دنیا میں سولہ پرتیشت سے زیادہ تو جی ایسٹی کہیں پر بھی نہیں ہے آپ تیہ کر لیجے اٹھارہ ہے انیس سے جو بھی ہوگا تاکہ یہ دیش پر ایسا جی بھوجھنے پڑے تاکہ جو ہے پرائز رائز جو ہے سامانوں کا داموں کا قیمت بڑھتے جائے انینترت بڑھتے جائے اس طریقے کے جو ہے ستیتی نہیں اٹھپن ہونی چاہیے جہاں تک جہاں تک باقی باتیں چرچہ جو ہو رہی ہے جیسے اروناچل کے بارے میں ہم لوگ نے چرچہ کیا رویت ویمولا کے بارے میں میں بھپندر جی کو صرف ایک چیز یاد دی رہنا چاہوں گا آج بھوپال میں ABVP کے چاترہ دیکھ لیجے گا کہ ہم بیٹ کر چاترہ سنگ کے بچے لوگ کو ایک کوئی جینیو کے پروفیسر آئے تھے اور ان کو وہ باشن دینے کے لئے وہاں پہنچے اور ان کو اپنے باشن دینے سے روکے فیبری نو تاریخ کو جس طرح سے جو کاروائی ہوئے سب لوگ پوری دیش نے جو اس کو خندن کیا ہے لیکن جس طرح سے سرکار کے سرکاری پروکتہ جو ان کے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ جو ایک فرضی ویڈیو کو چلاتے ٹی وی چینل میں اور یہاں تک کی دیش کے جنڈہ کو سینہ کے طرف سے وہ بھی فوٹو بھی فرضی نکلا تو اگر آپ فرضی ویڈیو کے مادیم سے پوری جو ہے دیش کے جنتہ کو جو دکھ برمیت کر رہے ہیں اور پھر پارٹی کہتی ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں اور دیش کے جو ہے کام ابھی ویڈیو کی جو ہے سوطنطہ کہاں تک سیمیت ہونی چاہیے یہ سب چرچہ ہوگی لیکن آپ پوری طرح سے دوس پرچار اگر سرکاری یا سرکار سرکار کے پکس کے سنگٹونوں کے دوارہ یا ان کے آنیویای سنگٹونوں کے دوارہ ہر طرح کا پرائز دوس پرچار کے مادیم سے کنائیا والا لے جائے تو ابھی ویڈیو ایک دم صحیح بات ہے فیبرری جو فیبرری نو تاری کو جو ہوا تھا وہ جو سبھی لوگ نے کھنڈن کیا لیکن سرکار نے اس کو پوری طرح سے کس طرح سے اُلٹا کر کے جو ہے حملہ کیا سبھی جو اب راجہ صاحب کے اوپر حملہ کر رہے ہیں یا ویقتیگت روپ سے ان کی بیٹی کے اوپر اُس طرح کا جو ہے خوربانی جی ہم بھپیندہ جی سے یہی انروت کریں گے جس رنجیش کے ساتھ سرکار کے پکش کے بارتی جنتہ پارٹی کانیو ہے سنگٹن کے لوگ لگاتار دوش پچار اور حملہ کر رہے ہیں وہ دیش کیلئے سبھی لوگ یہاں پہ اس چینل میں دیش بکت ہیں اور دیش بکتی کی سرڈیفیکیٹ بارتی جنتہ پارٹی دیتے ہیں میں ایک ہی وشے کہنا چاہوں گا جی 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 ایس ٹی کاؤنسل کا پرویزن ہے اور ارثویوستہ چونکہ گتیشیلتہ پہ آدھاریت ہوتی ہے تو جی ایس ٹی کاؤنسل میں پرویزن ہے کہ کیند اور راجی ملکر کے ٹیکس کو کریں اس کو کیول سویدھانک سنشودھن کے دائرے میں لے جانا یہ کوئی بھی دیش کی ارثویوستہ کے لئے اچھیت نہیں مانتا ہے اس لئے آپ جی ایس ٹی کاؤنسل کے پرویزن کو جو آپ کی ایمپاورڈ کمیٹی اور سٹینڈنگ کمیٹی نے دیا ہے کم سے کم اتنا ہی مان لیجیے اسی سے دیش کا بھلا ہو جائے گا سپنجی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی ایس ٹی لے کے کیوں سمجھتا ہوتا ہے جی جی میں آتا ہوں آپ کے پاس جی ایس ٹی کا سٹرکچر کا بارے میں اپنا پارڈی کا تو ریزرویشن ہے جو ہمارے دیش کا جو بنیادی فیڈرل سٹرکچر ہے اسی میں آپ پوری طرح سے اس کے خلاف ہیں ادھیکار کے اوپا آپ لوگ پوری طرح سے خلاف ہیں اس کو آؤ جیادہ ریپیار کا جرورت ہے ایسا نہیں ہے اقلاف ہوتا ہے بٹ وہ اس کے رکھی ہیں ہمارے سنکھا تو فیکٹر نہیں ہے the main two parties the ruling party and the opposition they are more or less on the line on it کیوں نہیں ہوڑا ہے وہ لوگ بولے بھائی ہم تو انتجار کر رہا ہے پستہ بھائیار پاری تو number one number two یہ نو فیبروری کا بات بتایا جا رہا ہے نو فیبروری تک گھٹنا تو نو تاریخ ختم نہیں ہوا نا چلتے رہا اس کے بعد پاتی اللہ کورٹ آیا اس کو بعد دیکھا گیا کیا ہوا اور اس کو بعد کوئی ایم پی اور ایم ایل اے بول رہا ہے حاسک دل کا جو کیا ہے ٹھک کیا ہے اور اس کے بعد بولتا ہے کسی کو فانسی میں چلنا چاہیے یہ تم دیکھ رہا ہے نو تاریخ کو جو گھٹنا گھٹا سارے political parties اس کو بیروت کیا کھنڈن بھی کیا لیکن جس کو آپ اٹھا کے لے گیا وہ کھنڈک کے اندر ایک حصہ تھا جی نیسی کا پریسیڈنٹ اس کو دوشی پروبانیت کرنے کے لیے فرجی بھیڈیو کیا نا کیا نا کیا پساسن نے کیا تو ایک کلیر ایک ریجیمنٹیشن آب دا پولیٹیکل ایٹموسپیر جو دیش کے لوگ تنطرنی کے لیے بھینکہ رہانی کا رکھا ہے ایسا ہی دکھائی دی رہا ہے اور ایک پر ایک جو گھٹنا گھٹ رہا ہے نیچرلی ابھی ہم سنسد چلے گا کی نہیں وہ چرچہ کر کے نہیں آیا ہے not on those issues اگر وہ issue میں چرچہ ہوگا تو ہم الگ سے detail چرچہ کر سکتا ہے we are only flagging the issues بلچہ these issues should also get reflected in the debate in the house اس کو بھی ادھیکار کو اگر منتا ہے تو سارے business میں چرچہ ہوگا we are for running of the house پاون جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں پاون جی کے پاس جانا چاہوں گا پاون جی جی کہیں آپ بس اتنا کہنا چاہتا تھا کہ میرے مطر بھپین جی نے کہا کہ چرچہ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہوئی نہیں ہے چرچہ نیپال پر ضرور چرچہ ہوئی تھی اور میں سکھر گزاروں سشما جی کا اور صدن کا کہ اس کی ایک سکراتمک بحث ہوئی پر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سے ایسے مددے ہیں محبین جی جن پر چرچہ کا پرستاوت تو سرکار رکھتی ہے پر کیول دونوں sides اپنا اپنا مت رکھ دے اور اس کے آگے بات نہ جائے یا سرکار پاون جی کی بات کو سنے ہی نہیں میں مثال کی طور پر بتاتا ہوں کہ ارو ناچل کا مددہ پچھلے صدن میں اٹھا تھا اور وپکش نے جس طرح سے وہاں کے گورنر کا رویہ رہا اس پر اپنی بات رکھی تھی سرکار نے سنی نہیں آج معاملہ سپریم کورٹ میں ہے دوسری بات میں اتنا ضرور کہہ دوں کہ جی ایس ٹی بل پہ یہ ہم بھی نہیں کہتے کہ ہر حالت میں وہ سمویدان کا حصہ بنے یہ باتیں باتچیت سے ان کا سمادھان ڈھونڈا جا سکتا ہے میرا صرف ایک یہ آروپ ہے اور میں بپین جی کے سمکش یہ رکھتا ہوں کہ سرکار کی طرف سے جس انٹینسٹی اور سکراتمک درشتی کے ساتھ لگتار بیسز پر ایک سمواد ہونا چاہیے تھا اس کی پہل نہیں ہوئی ہے اور تیسری بات نو فروری پر بیس سیکنڈ اور لوں گا بس نو فروری پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے دیش دروہ کے نعرے اٹھائے ان کی ہم کڑی نندہ کرتے ہیں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج عطی راشتروات کے آڑ میں جو دیش بکتی کی نئی پریبھاشہ ابر کے آ رہی ہے اس کا اصل ادیش یہ ہے کہ جو سرکار کی بھی پھلتا رہی ہے آرتک شیطروں اور اور شیطروں میں ان سے نظریہ ہٹے روہیت ویمولا سے نظریہ ہٹے کسان ویرودی گریب ویرودی دھلت ویرودی اور پچھڑے ورگوں کی ویرودی سرکار کی نیتیوں سے اٹینشن ہٹے یہ کوشش ہے میں کیول ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ اروناچال کے ویشے میں پچھلے صدن میں جب چرچہ کے لیے ویشے آیا تھا تب یہ رولنگ آئی تھی کہ چونکہ اس سمیہ کورٹ نے سٹے دے دیا تھا سب جوڈیس تھا اس لیے چرچہ نہیں ہو پائی تھی صدن ایک ہی بات سے چل جائے گا کہ اجے کمار جی آشواسن دے دے ان کی پارٹی بیل میں نہیں آئے گی رام چندر جی ہم بالکل اس چرچہ کے انتیم چرن میں ہے ظاہر ہے کہ یہ بجٹ سطر ہے ریل بجٹ بھی پیش کیا جائے گا آرٹھیک سرویکشن بھی پیش کیا جائے گا بجٹ بھی پیش کیا جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ اسے پاس کرانے میں بھی کوئی کسی راجنیتک دل کا ویروض نہیں ہوگا وہ ایک سمویدھانک ضرورت بھی ہے اس کو کیا ہی جائے گا لیکن باوجود اس رسمدائیگی کے کیا واقعی گمبیر ویشوں پر چرچہ ہو سکے گی جو بات ابھی مانیے سانسدوں نے یہاں کہی ہے دیکھیں جتنی بھی باتیں کی بہت اہمیت رکھتی ہے اور سب سے امپورٹن مدہ یہ ہے کہ کیا وہاں پر باتچیت ہوگی کی نہیں جیسے آپ نے کہا بجٹ وغیرہ تو پاس ہو جائے گا سب کو معلوم ہے یہ مجبوری کیا ہے آخر کار جس مدوں پر اتنے مہینوں سے جس میں سہمتی نہیں ہو رہی ہے کیا وہ مدہ وہاں پر اٹھے گا اور اس میں سہمتی ہوگی کی نہیں کچھ جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ ضرور اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید سرکار جی ایس ٹی اس بجٹ سیشن میں پاس نہیں کرنا چاہتی اس میں ایک بہت بڑا پرشنچن ہے کیا سرکار اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے نہیں بڑھانا چاہتی ہے اس پہ تو باتچیت کریں کیونکہ سب پارٹیز بپکش میں جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہماری کچھ مانگے ہیں کہ اگر وہ ایکسپٹ ہو جائے تو ہم سمجھتے دینے کو تیار ہیں اگر آپ نہیں ایکسپٹ کریں گے تو کہاں سے صحیمتی ملے گی میرے خاند میں یہ دونوں سائیڈ میں ایک given take ہوگا اگر آپ کسی ایک election meeting پہ جا کے آپ اور ہی کچھ کہیں کی وپکش ہماری مدد نہیں کرنا چاہتی نہ ہی اس دیش کی economic development چاہتی ہے اور باندھائے ڈال رہی ہیں تو میرے خاند میں اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا تو ہے نہیں بہت بہت شکریہ اٹی آر راما چندرن صاحب تپن کمار سیند صاحب پاون ورما صاحب عجی کمار جی اور بوبین جی اس چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ سنست کا بجٹ ست جو منگلوار سے شروع ہو رہا ہے اس میں ریلوے بجٹ اور عام بجٹ پیش ہونے راشتہ پتی کے ابھی باشرہ پر چرچہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہے وشوں پر بھی جو جولنت بدے ہیں جن پر پورے دیش بھر میں چنتہ وقت کی جا رہی ہے ان پر بھی چرچہ ہوگی اس کا بھی سمادھان نکلے گا اسی امید کے ساتھ دیش دیشانتر میں میرے ساتھ اتنا ہی مرسکار